ہاں بھائیہ تو کیا چاہتے ہیں آپ سب لوگ خیری اچھے ہوں گے سکردو میں ہمارا دوسرا دن یہ کلم فلائٹ سے آئے تو سیدھا یہاں پر آج یہاں پر سیدھا سیدھا سیزن کا فرس بڑاپاری سٹارٹ ہو چکا ہے این یہ آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا ڈیزائن کی آوائی ہاں باسد بھائی آنجی بڑاپاری اور یہ ماشاءاللہ سے اچھا اور یہ آٹم میں بڑاپاری یہ آپ ثبوت دکھاتے ہیں ہاں بڑا اچھا ڈیزائن کی آپ نے یہ دیکھیں آپ پورا چک کر سکتے یہاں سے بھی تو باسد بھائی آج کا سین کیا شر آج ہم جائیں گے میڈیاباد کی طرح چوتا سا کام بھی اور شبار بار باری بھی انجوا ہی کریں گے اوی ہوای ہوای کیا بات ہے یہ اس کو اسا رکھیں گے ہاں صحیح ہے جیجے میں لے بیٹرولشتاں ہاں ہاں اور آپ یہ دیکھیں بھئی آٹم کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا دیکھیں یہ پتے شتے ابھی گرے نہیں ہیں کہ برف یہاں پڑ گئی ہے اور یہاں بھرف تھا وہ ابھی بگل چکا ہے اور پتے رہ چکے ہیں صرف یہ دیکھیں جیجے جیجے ہاں 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 ہوسن آباد اور پھر نکلیں گے مہدی آباد کی طرف اور اس طرف تو پرلپ پھور بھی جیدہ خوبصورتی ہوگی کیونکہ وہاں پر آٹم بھی ہے ہوگا اور جو فرس ٹیم بھارے بارے تو زمین پر جمتی نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا دھوپ نکلے اس وجہ سے یہ سب ختم ہو چکا ہے ابھی لیکن اس جگہ پر زیادہ ہوگا جہاں پر ابھی تک دھوپ نہیں نکلے تو بھائی یہاں سے ہم جا رہے ہیں گول کی طرف گول پہنچنے والے اور یہاں پر ایسا کوئی خوبصورت نظارہ ہے آپ یقین نہیں کرنے والے کیوں بھائی کیوں بھائی ہاں ابھی بارباری ہوئی تھی اس کے بعد ایک تو کہتے ہیں کہ بارش کے بعد موسم کا نظارہ ابھی بارباری کے بعد موسم کا نظارہ اس کے لئے تک چک کریں وہ دکھائیں ہاں ہاں یہی ٹیک لینے کے لئے بھائی نے میرے سے چشمہ لیا تھا تو آپ کو دکھانا تو پڑے گا کیوں اشرب بھائی ہاں کیوں بھائی بلکن ہاں تو آپ دکھا دیتے ہیں چلیں یہ دیکھیں بھائی یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے بلتستان کا بہت ہی خوبصورت نظارہ پہاڑوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بارباری بہت زیادہ ہوئی ہے نیچے بھی ہوئی تھی لیکن وہ ختم ہو چکے ابھی تک وہاں سے دھوپ بھی نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور روڑ کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے پہاڑوں کی تو کیا ہی بات کریں موسم بھی کافی خوبصورت ہو چکے ابھی اور یار کیا بولے یار آپ کچھ بولنا چاہیں آپ کچھ بولنا چاہیں اور یار یہ تو کوئی بس ہولی وڈ کا سین لگ رہا ہے ٹھیک ہے موویز بنتی ہے پہاڑوں پر سردیوں میں وہی والا بلکل سین ہے یہاں پر کچھ پر ٹو آئے گا وہ آئے گا چھے پرپاری میں کیوں بہتا ہے بھائی ایک پہلا ہی ہیٹ ہو چکا ہے یہ سینیمیٹک اس طرح کے سین جو ہے موویز میں تو گرین سینڈ کے ذریعے وہ کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ دیکھیں ملکہ پشپا ٹو میں بہت جارہا ہلچل مچنے والے اس پہ ہم ابھی سکرپٹنگ کر رہے ہیں ایک ہفتہ سکرپٹنگ کر رہے ہیں تو ٹو پہ ہم ملکہ دھماکہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو wait for that اور ابھی چلتے ہیں آگے یہاں سے لیفٹ جانے ہیں اے جگہ تو خوبصورت ہے اوہو امتیاس بھائی اب یہ وہاں سے گاڑی لے کے آئے گا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے پیچھے تو دیں گے ہم نے اس سے آگے جانے ہیں ہاں اور ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں گورنمنٹ وائز ہائی سکول مہدی آباد میں یار کافی خوبصورت سکول ہے یار اشرب بھائی ابھی ہم اکمل وزیر کو ڈونتے ہیں اچھا کوئی بندہ ہے جاندے کوئی تو ادھر سے دیکھ رہا ہے اس میں ہوگا لگتا تو ہے نہیں ہے سیون بی سیون بی تو ادھر رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ بڑا خوبصورت ہے آر باسد بھائی یہ دیکھو پیر سکول میں چلتا رہتا ہے کیا مسئلہ ہے سر یہ پاہو مسئلہ ہے چلے جی بلایا ہے پرمیشن ملایا ہے پرمیشن کے لئے آجا ہے پرمیشن کے لئے آجا ہے ان کلاسز میں ہیٹن کا نظام ہوگا کچھ کچھ باہا ہے ان کلاسز میں ان کلاسز میں تو ادھر ان کو جانا چاہتے ہیں ان کو ابھی لے کے جائیں ہی ان کو پیپر ہونا ہے اچھا ابھی تمپریری رکھا ہوا ہے تمپریری رکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے بھئی سوڑے پیپر چھوڑی ٹھو چھو چھو یہ نہیں کرتے ہیں ٹھرے ٹو وان کیوں ٹھرے ٹو وان کیوں جی بھائی پہلی بار ہم تیچھر کے اس پہ بیٹھے ہیں جگہ پہ ابھی سمجھ نہیں آرہا کیا بات کریں آپ لوگ کوئی آئیڈیا ہے ریسو کون تاوارا بیشنی سکردو سے زیادہ آپ کو باتاتا چلے کھرمان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تکریباً چونس گھنٹے بیٹھلی ہوتا ہے وہاں پہ تکریباً اٹھارہ گھنٹے لوٹ شیڈی ہوتا ہے ہم نے ایک سون لکھا تھا تھپ انا تھپ انچاں پتا ہوئے ٹھپسان ٹھپسان بہن تانا ہوتا ہے چھٹی چھٹی ہو گئی یار اتنا مزہ آتا تھا شکول میں بیٹھ بیٹھ کے ہمارے گھنٹی شب سنتے تھے صحیح ہے چلو جی بہت شکولیاں چھٹی ہو گئی ہے تو کیا بات رہا ہے سب جا رہا ہے مبارک چھٹی کی اچھا آپ کو تو پرمیشن نہیں ملا وہ ویڈیو لگانے کے لئے ایک تیچر نے پرمیشن دے دیا تھا لیکن دوسرے نے نہیں دی تھا کون وہ ٹچر نہیں تھا تھوڑا ریوائن کر کے چیک کرو ویڈیو میں کلاس والی ویڈیو کا کوئی مسلا نہیں ہوگا سر کوئیشو نہیں کوئیشو نہیں ہے چلو جی پیر ٹھیک ہو گیا وہ انتیاز تھا اس نے بولا تھا کوئی مسلا نہیں ہے اچھا مجھے لگا وہ ٹچر ہے جی جی مہدے آباد بازار میں اپنا فیوریٹ چک ٹھٹو سکھاتے ہیں ان کے لئے لیکن اس ہی اور گاری بھی کھڑی ہے کھل چکٹ ہی لے جی ہی ہو گیا جی اوہ تو گاڑی تو کھڑی ہے ہم کیوں گوش ہو رہے ہیں آپ کو بعد میں بتانے ہم نے ہوتیل پہنچے رہے ہو کچھ کر ہاں اس کا کچھ کرنا پڑے گا یہ گاڑی کے بیچھے جے جے علی شینا لکھا ہے مسئلہ یہ ہے ہاں ہم کام ہونا تھوڑا مشکل لگے مشکل لگے جوئی کی پاپ جی حکر تھا پھر میرا کمنٹ چک کر رہا ہے یار یہاں پہ چیئر پہ چکا بڑی سردی لگ رہے ہیں باہر چلیں باہر چلیں باہر چلیں باہر چلیں جیسی صاحب سے پوچھتا جائے باہر چلیں باہر چلیں جا کے آتے ٹھیک ہے اچھا کوئی نہیں ہے وہاں پہ کیا کیا کیا